مائی گلاب چینل میں خوش آمدے آج ماری ویڈیو کا عنوان ہے اقوام متحدہ 25 اپریل 1945 سے 26 جون 1945 تک سان فرانسسکو امریکہ میں 50 ملکوں کے نمائندوں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس میں ایک بینرل اقوامی ادارے کے قیام پر غور کیا گیا چنانچہ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کا منشور یا چارٹر مرتب کیا گیا لیکن اقوام متحدہ 24 اکتوبر 1945 میں وارز مجود میں آئی اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن ارگنائزیشن کا نام امریکہ کے سابق صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے تجویز کیا اس کے چارٹر کی تمہید میں لکھا گیا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے لوگوں نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کی لانت سے بچائیں گے انسانوں کے بنیادی حقوق پر دوبارہ ایمان لائیں گے اور انسانی ادار کے عزت اور قدر و منزلت کریں گے مرد اور عورت کے حقوق برابر ہوں گے چھوٹی اور بڑی قوموں کے حقوق برابر ہوں گے ایسے حالات پیدا کریں گے کہ اہد ناموں اور بینل قومی آئین کی آئید کردہ ذمہ داریوں کو نبھایا جائے حضرت دی کی ایک وسیع فضاء میں اجتماعی ترقی کی رفتار بڑے اور زندگی کا میار بلند ہو لہٰذا یہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے رواداری اختیار کریں ہمسائیوں سے پر امن زندگی بسر کریں بینل قومی امن اور تحفظ کی خاطر اپنی طاقت متحد کریں نیز اصولوں اور روایات کو قبول کر سکیں اس بات کا یقین دلائیں کہ مشترکہ مفاد کے سوا کبھی طاقت کا استعمال نہ کیا جائے تمام اقوام عالم اقتصادی اجتماعی ترقی کی خاطر بینل قومی ذرائع اختیار کریں اقوام متحدہ کی شک نمبر ایک کے تحت اقوام متحدہ کے مقاصد درج زیل ہیں مشترکہ مساہی سے بینل قومی امن اور تحفظ قائم کریں قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھائیں بینل قومی اقتصادی سماجی ثقافتی اور انسانوں کو بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر بینل قومی تعاون پیدا کرنا انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتا ہے ایک ایسا مرکز پیدا کرنا جس کے ذریعے قوم رابطہ عمل پیدا کر کے ان مشترکہ مقاصد کو حاصل کرسکے آرٹیکل دو کے تحت تمام رکن ممالک کو مرتبہ برابری کی بنیاد پر ہے ہر امن پسند ملک جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی شرائط تسلیم کرے اور ادارہ کی نظر میں وہ ملک ان شرائط کو پورا کرسکے اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو برابری کی بنیاد پر اقوام متحدہ کا روغن بن سکتا ہے شروع شروع میں اس کے صرف 51 ممبر تھے بعد میں بڑھتے گئے سیکیورٹی کانسل یا سلامتی کانسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی عراقین کو موتر یا خارج کرسکتی ہے اگر کوئی روغن چارٹر کی مسلسل خلاف ورزی کرے اسے خارج کیا جا سکتا ہے سلامتی کانسل موسطل شدہ عراقین کے حقوق کے روغنیت کو بحال کرسکتی ہے اس وقت اس کے ارکان ممالک کی تعداد 193 ہے تقریبا تمام تسلیم شدہ ممالک اقوام متحدہ کے روغن ہیں اس وقت اقوام متحدہ کے ارکان ممالک کی تعداد 193 ہے کچھ اقوام متحدہ کے تشکیل کے وقت سے روغن ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ بنتے ہیں دنیا میں ایک ہی تسلیم شدہ ملک اقوام متحدہ کا روغن نہیں اور یہ ملک ہے وینکٹن سٹی مگر اسے اقوام متحدہ میں خصوصی حصیت آصل ہے اور وہ جب چاہے اپنی مرجی سے روغن بن سکتا ہے سویٹزر لینڈ جیسا ملک بھی 2002 میں روغن بنا ہے ایسے ممالک جو ابھی تسلیم شدہ نہیں مثلا فلسطین انہیں باقاعدہ رکنیت نہیں دی گئی مگر ان کی ایک مشاہدہ کنندہ ابزرور کی حصیت ہے اور اقوام متحدہ کی مجالس میں شرکت کر سکتے ہیں اگرچہ ووٹ نہیں ڈال سکتے اگر بات کی جائے اقوام متحدہ کے آزاگی تو ان کی تعداد چھے ہیں جنرل اسمبلی اقتصادی اور سماجی کانسل بینل اقوامی عدالت انصاف سلامتی کانسل سرپرستی کانسل اور سیکیٹیریٹ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے تمام عراقین ممالک کی مشترکہ اسمبلی کو کہتے ہیں امن و امان کی خاطر بینل اقوامی حصولوں پر غور کرنا اس زمر میں اپنی صفحہ شاد کو پیش کرنا اقوام متحدہ سکورٹی کانسل کی صفحہ شاد کے بعد جنرل اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ نئے ریاست کو رکنیت دینا ہے یا نہیں مقصوص اداروں کے بجڑ کی جانچ پر تال کرنا وغیرہ سلامتی کانسل کے دس غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا ہر ملک کا ایک ووٹ ہوتا ہے سلامتی کانسل بینل قومی حفاظتی معاملات کے لئے سکورٹی کانسل کی ذمہ داری بینل قومی یا اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق دنیا بھار میں امنوں اور سلامتی قائم رکھنا بہت زیادہ اہم قرار دادیں پیش کر سکتا ہے جس کے کل پندرہ عراقین ہے جن میں سے پانچ مستقل اور دس منتقب شدہ ہے ٹرسٹی شپ کانسل ٹرسٹ علاقہ جات کے انتظامات کے لئے فی الحال یہ غیر فعال ہے اصل میں یہ نو عبادکاری کے انتظامات کے لئے قائم کیا گیا تھا اسے انیس سو چورانوے میں بعد غیر فعال کر دیا گیا جب آخری غیر مختار علاقے پلاو نے ازادی حاصل دی اقوام محددہ سیکرٹیریٹ اقوام محددہ کی انتظامی اقائی انتظامی طور پر اقوام محددہ کی دیگر ازا کے ساتھ تعاون کرتا ہے مثلا کسی کانفرس کا انقاد کرنا مختلف رپورٹ وغیرہ پیش کرنا بجڑ کی تیاری اس کے اہم کاموں میں شامل ہیں اس کے چیرمین کا انتخاب اقوام محددہ کی جنرل اسمبلی کرتی ہے جس کی مدد پانچ سال ہوتی ہے یہ چیرمین در حقیقت اقوام محددہ کا سب سے عالی نمائندہ ہوتا ہے اقوام محددہ اقتصادی اور سماجی کانسل عالمی اقتصادی اور سماجی امور کے لیے اس کے اہم کاموں میں مختلف ریاستوں میں اقتصادی اور معاشرتی معاملات پر تعاون کرنا ہوتا ہے یہ اقوام محددہ کے مختلف خصوصی ایجنسیوں کو اپریٹ کرتا ہے اس کانسل کے چوبن اراکین جن کو اقوام محددہ کی جنرل اسمبلی منتخب کرتی ہے بین الاقوامی عدالت انصاف ان تمام ریاستوں کے درمیان تنازات پر اپنا فیصلہ سناتا ہے جو ریاست اس کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے قانونی رائے پیش کرتا ہے بین الاقوامی عدالت پندرہ جج سہبان پر مشتمر ہوتی ہے عدالت میں ان ممبران کو جنرل اسمبلی اور سلامتی کانسل ازاد رائے شماری کے ذریعے نو سال کے لیے منتخب کرتی ہے جنرل اسمبلی تمام رکن ممالک پر مشتمل ہوتی ہے ہر رکن ملک اسمبلی میں زیادہ سے زیادہ پانچ نمائندے پھیج شکتا ہے ایسے نمائندوں کا انتخاب ملک خود کرتا ہے ہر رکن ملک کو صرف ایک ووڑ کا حق حاصل ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا معمول کا اجلاس سال میں ایک دفعہ ماہ ستمبر کے تیسرے منگل کو شروع ہوتا ہے تاہم اگر سلامتی کانسل چاہے یا اقوام متحدہ کے عراقین کی اکثریت کہے تو جنرل اسمبلی کا خاص اجلاس کسی اور وقت بھی بلایا جا سکتا ہے جنرل اسمبلی کا کام سرانجام دینے کے لیے چھے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کمیٹیوں میں نمائندگی کا حق صرف ممبر ملک کو ہی حاصل ہوتا ہے پہلی کمیٹی تحفظاتی اور سیاسی معاملات کے متعلق ہے ہتھیاروں میں تخفیف کا معاملہ بھی اسے کی ذمہ داری ہے اس کی مزید امداد کے لیے ایک خصوصی سیاسی کمیٹی بھی ہے دوسری کمیٹی اقتصادی اور مالیاتی معاملات کے متعلق ہے تیسری کمیٹی سماجی انسانی اور ثقافتی معاملات کے بارے میں ہے چوتھی کمیٹی تولیتی معاملات کے متعلق ہے جس میں غیر مختار علاقوں کے معاملات بھی شامل ہیں پانچمی کمیٹی انتظامی معاملات اور بجڑ کے متعلق ہے چھٹی کمیٹی قانون کے متعلق ہے ان کے علاوہ جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ ستارہ وائس پریزیڈنٹ اور بڑی کمیٹی کے چھے ارکان پر مشتمل ہے جن کا انتخاب جنرل اسمبلی کرتی ہے جنرل کمیٹی کا اجلاس اسمبلی کے کام کا جائزہ لینے اور اسے بخوبی سرانجام دینے کے لیے اکثر منقد ہوتا ہے جنرل اسمبلی کی امداد کے لیے مزید کئی کمیٹیاں بھی ہیں جنرل اسمبلی اکثر اوقات باوقت ضرورت ہنگامی کمیٹیاں بھی مقرر کرتی ہے مثلاً اسمبلی نے دسمبر 1948 میں کوریا کے لیے اقوام متحدہ کا کمیشن مقرر کیا اقوام متحدہ نے مسالحتی کمیشن برائے فلسطین مقرر کیا تمام کمیٹیوں کی سفارشات اسمبلی کے لیے پیش کی جاتی ہیں جنرل اسمبلی کے اختیارات اور فرائض وسیع ہیں مثلاً امن و آفیت کے لیے بین الاقوامی اصولوں پر غور کرنا اور اس زمن میں اپنی سفارشات پیش کرنا بین الاقوامی سیاست کی ترویج کرنا بین الاقوامی قانون کی ترقی اور تدوین تمام بنین و انسانوں کے لیے بنیادی حقوق اور ازادیوں کو حاصل کرنا اقتصادی سماجی ثقافتی تعلیمی اور صحت عام کے متعلق بین الاقوامی اشترا کے عمل سلامتی کانسل اور اقوام متحدہ کے دوسرے آزا کی رپورٹوں پر غور کرنا کسی تنازہ کی صورت میں اس کے حال کے لیے اپنی سفارشات پیش کرنا ٹرسٹی شپ کانسل کے ذریعے تولیتی معاہدات کی تعمیر کی نگرانی کرنا سلامتی کانسل کے دس غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا اقوام متحدہ کے بجٹ پر غور و غز کرنا اور اسے منظور کرنا ارکان ملک کے لیے چندے کی رقم مقرر کرنا مخصوص اداروں کے بجٹ کی جانچ پڑتال کرنا وغیرہ اہم مسائل دو تہائی اکسریت سے تیپ آتے ہیں باقی مسائل کا فیصلہ حاضر ارکان کی سادہ اکسریت سے کیا جاتا ہے سلامتی کانسل یا سیکورٹی کانسل کا اقوام متحدہ کا سب سے اہم عضو ہے اس کے کل پندرہ ارکان ہوتے ہیں جن میں سے پانچ مستقل ارکان جو فرانس، روس، برطانیہ، چین اور امریکہ ہیں اور ان کے پاس کسی بھی معاملے میں رائے شماری کو تنہا رد یعنی ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے ان کے علاوہ اس کے دس غیر مستقل ارائقین بھی ہیں جن کو جنرل اسمبلی دو دو سال کے لیے منتخب کرتی ہے انہیں فوری طور پر دوبارہ منتخب نہیں کیا جا سکتا سلامتی کانسل کے فرائز اور اختیارات کی بات کریں تو اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق دنیا بھر میں امن اور سلامتی کو قائم رکھنا اس کے فرائز میں شامل ہے کسی ایسے جھگڑے یا موضوع کی تفتیش کرنا جو بین الاقوامی نزا پیدا کر سکتا ہو بین الاقوامی تنازات کو سلجھانے کے بارے میں منصوبے تیار کرنا سلامتی کانسل اقوام متحدہ کے تمام ارائقین کی طرف سے کاروائی کرتی ہے یہ سب ارائقین سلامتی کانسل کے فیصلوں کی تعمیل میں حامی بھرتے ہیں اور اس کی درخواست پر بین الاقوامی امن سلامتی کے لیے مسلح فوجیں یا دیگر مناصر اقدام کرتے ہیں سلامتی کانسل کی کاروائی ہمیشہ جاری رہتی ہے اس لیے رکن ملک کا ایک ایک نمائندہ ہر وقت اقوام متحدہ کے ہیٹوکوارٹر میں موجود رہتا ہے سلامتی کانسل جہاں چاہے اپنا اجلاس فورا منعقد کر سکتی ہے فوجی عملے کی کمیٹی سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارائقین کے چیف آف ستاف یا اس کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے سلامتی کانسل کی پانچ کمیٹیاں بھی ہیں ملٹری ستاف کمیٹی، تخفی فصلہ کمیٹی، داخلہ کمیٹی، ماہرین کی کمیٹی اور اجتماعی تدابیر کی کمیٹی اقنامک اور سوشل کانسل اس کے چوبن عرائقین ہیں جن میں سے اٹھارہ ممبروں کو جنرل اسمبلی ہر بار باری باری تین تین سال کے لیے منتقل کرتی ہے جنرل اسمبلی کے زیر انتظام یہ کانسل اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہے اس کانسل میں ہر فصلہ محض کسرت رائے سے کیا جاتا ہے ہر رکن ایک ووٹ ہوتا ہے یہ کانسل کمیشنوں اور کمیٹیوں کے ذریعے کائن کرتی ہے اس کانسل کے کمیشنوں میں دچ زیل کمیشن شامل ہے اقتصادی روزگار اور ترقی سے متعلق کمیشن رسل اور معاصلات کے متعلق کمیشن سرکاری خزانے شماریات عبادی انسانی حقوق سماجی ترقی خواتین کے حقوق منشی عدویات ان کے علاوہ تین علاقہ واری کمیشن بھی موجود ہیں یورپ کے لیے اقتصادی کمیشن ایشیا اور مشرق بحید کے لیے اقتصادی کمیشن اور جنوبی امریکہ کے لیے اقتصادی کمیشن اقوام متحدہ نے ایک بینل اقوامی تولیتی نظام قائم کیا تاکہ ان علاقوں کی نگرانی اور بندوبست کا انتظام کرے جو جدہ گانا تولیتی معاہدوں کے ذریعے اقوام متحدہ کی زیرے نگرانی آگئے تولیتی نظام کا مقصد بینل اقوامی امن و امان اور حفاظت کو درویز کرنا ہے تولیتی علاقہ جات کے بحشندوں کی ترقی کا خیار رکھنا تاکہ وہ خود مختاری اور ازادی حاصل کر سکیں تولیتی کانفرنس کا فرض ہے کہ تولیتی علاقہ جات کے بحشندوں کی سیاسی اقتصادی سماجی تعلیمی ترقی کے بارے میں استغفار نامہ مندب کرے جس کی بنا پر انتظام کرنے والی حکومت سلانہ رپورٹ کیار کریں اس کے ممبروں میں سلامتی کانسل کے پانچ مستقل عراقین کے علاوہ رسٹ علاقوں کا انتظام کرنے والے ممالک بھی شامل ہوتے ہیں بین القومی عدالت انصاف بین القومی عدالت کا صدر مقام شہر حیک واقعہ نیدر لینڈز ہاللینڈ میں ہے یہ عدالت اقوام متحدہ کا سب سے بڑا قانونی ادارہ ہے تمام ممالک جنہوں نے آئین عدالت کے منشور پر دستخط کیے ہیں جس مقصد کو چاہیں اس عدالت میں پیش کر سکتے ہیں علاوہ حضی خود بھی اسلامتی کانسل قانونی تنازع عدالت بھیش سکتی ہے بین القومی عدالت پندرہ ججوں پر مشتمل ہے عدالت کی ان ارکان کو جنرل اسمبلی اسلامتی کانسل ازاد رائے شمارے کے ذریعے نو سال کے لیے منتخب کرتی ہے جج اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر منتخب ہوتا ہے تاہم یہ خیار رکھا جاتا ہے کہ اہم قانونی نظام کی نمائندگی ہو جائے یاد رہے کہ ایک ہی ملک دو جاجب بیک وقت منتخب نہیں ہو سکتے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سب سے بڑے نازم الامور کی حصیح سے کام کرتا ہے سلامتی کانسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی سیکرٹری جنرل منتخب کرتی ہے سیکرٹری جنرل اسمبلی کو ایک سلانہ رپورٹ پیش کرتا ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ اپنا عملہ خود نامزل کرے اقوام متحدہ کے سیکرٹریٹ میں مدرجہ زیل دفاتر شامل ہے مترجہ زیل امدادی اداروں میں بھی اقوام متحدہ کا عملہ کام کرتا ہے وہ ادارے جنرل اسمبلی یا اقتصادی کانسل قائم کرے لائک ضرور کریں ویڈیو کے مطلق کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ آپ کو اچھی معلومات فران دیں موسیقی موسیقی